فسکل پالیسی اینڈ اگریگیٹ ڈیمینڈ جی سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے گورنمنٹ فسکل پالیسی کے ذریعے سے میکرو اکانومی کی پرفارمنس کو انفلینس کر سکتی ہے میکرو اکانومک پرفارمنس سے ہمارے مراد یہ ہے کہ کس طرح سے آوٹپوٹ لیول، ایمپلائیمنٹ لیول اور پرائیس لیول افیکٹ ہوتے ہیں فسکل پالیسی کے ذریعے سے سو یہ تین طرح سے افیکٹ ہوتے ہیں اگریگیٹ ڈیمینڈ کے ذریعے سے اس کو انفلینس کر سکتی ہے کیپیٹل فارمیشن کے ذریعے سے اس کو انفلینس کر سکتی ہے اور انسینٹیفز میں چیہیں جیت لاکر اس کو انفلینس کر سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگریگیٹ ڈیمینڈ کس طرح سے انفلینس ہوتی ہے ہم نے دیکھا تھا کہ اگریگیٹ ڈیمینڈ ڈیٹرمن ہوتی ہے یہ اگریگیٹ ڈیمینڈ کو انکریز کر دیتے ہیں آئی ایس کرو کو اپورٹ شفٹ کر دیتی ہے اور اس طرح اگریگیٹ ڈیمینڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس پر اگریمنٹ ہے دونوں سکول آف تھارٹ میں لیکن ٹیکس میں چینجیز کے بارے میں ڈیس اگریمنٹ ہے کہ دہ ایفیکٹ آف ٹیکس چینجیز دیپینڈز آن دہ اکنومک موڈل کلاسیکال اکانومیسٹ ایکسیپ دہ ریکارڈین ایکویلنس پرپوزیشن کلاسیکال اکانومیسٹ ہے وہ ریکارڈین ایکویلنس پر بلیب کرتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ ٹیکس میں چینجیز جو آتی ہیں لیکن کینزین یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کٹ کے انتیجے میں کندومشن میں اضافہ ہو جائے گا اور سیونگ میں کمی آ جائے گوی اور اس طرح سے اگریگٹ ڈیمنڈ میں اضافہ ہو جائے گا دوسرا جو ڈیس اگریمنٹ ہے کلاسیکال اکنس میں وہ یہ ہے کہ کہ جو بزنس سائیکل کی وجہ سے جو فلکٹویشن آتی ہیں ان فلکٹویشن کو سموت کرنے کے لیے کیا آپ کلاسیکال پالیسی کو یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آپ جانتے ہیں ہم اس بات اس کو کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کلاسیکال کا پائنٹ آف یو یہ ہے کہ اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے دو باتیں کیا یہ یوز ہو سکتی ہے اور دوسری یہ کہ کیا اسے یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس پر ہم نے دیکھا کہ یوز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اس پر ہم نے سلائیڈ پر اس پر بات کی کہ کس طرح سے سپینڈنگ میں تبدیلی کا ایمپیکٹ ہوتا ہے اور کس طرح سے ٹیکسز میں جو چینجز ہیں وہ انفلوینس کرتی ہیں ایکانومی کو دونوں سکول آف تھارڈ کے مطابق لیکن کیا اس کو یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں ڈس ایگریمنٹ ہے کلاسیکل آبیسلی وہ اپوز کرتے ہیں اس ایکٹیویٹ پالیسی کو کہ اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے ان کے خیال کے مطابق جبکہ کینڈین جو ہے اس کے فیور میں ہے کہ اسے یوز کرنا چاہیے لیکن ایون کینڈین کا بھی یہ خیال ہے کہ اسے یوز کرنا چاہیے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ this is not an easy job فسکل پالیسی کے ذریعے سے ہم ایکانومی کو اس کے بزنس سائیکلز کو سمود کریں وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ بہرحال easy نہیں ہے کیوں easy نہیں ہے اس لیے کہ گورنمنٹ کی جو spendings ہوتی ہیں وہ بہت عرصہ پہلے ان پر کام شروع ہو جاتا ہے ان کی proposal بنتی ہیں وہ پھر approval کے process میں سے گزرتی ہیں اور implementation اور جو initiation کا جو process ہے وہ کافی time taking ہے اور یہ ممکن نہیں ہوتا ہے کہ بہت short notice پر ان میں تبدیلی لائے جاستے گے so there is a lack of flexibility second یہ ہے کہ there are long time lags جو ایسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک تو جو گورنمنٹ کی commitment ہے وہ ان کو change نہیں کیا جاستے گئے for example security کے حوالے سے commitment ہے social security کے حوالے سے کچھ commitment ہے اور اسی طرح گورنمنٹ نے جو projects اپنے infrastructure کے لیے بنائے ہیں یا education پر اور اس طرح health پر جو اس نے خرچ کرنے تو گورنمنٹ اس میں بہت جلدی اس میں کوئی تبدیلی نہیں لاز سکتے اس میں بہت پہلے سے یہ decide ہو چکی ہوتی ہیں اور اس کو abrupt اس کو change نہیں کیا جاستہ گا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر change کرنا بھی ہو تو اس کے انتیجے میں بہت time required ہوگا کہ ایک نیا project بنے اور اس کی implementation میں تو یہ جو flexibility نہ ہونے کی وجہ سے اور time lag کی وجہ سے کینزین بھی بہرحال یہ سمجھتے ہیں کہ fiscal policy کو use کرنا آسان نہیں ہے سو اس کا حل کیا ہے یہ جو lack of flexibility ہے اور یہ جو دوسرا issue ہے time lag کا اس کا حل ایک تو یہ ہے کہ ہم fiscal policy میں automatic stabilizers موجود ہوتے ہیں جو square desk کرتے ہیں business cycles fluctuation square desk کرتے ہیں so automatic stabilizer cause fiscal policy to be counter cyclical by changing government spending or taxes automatically کہ یہ automatically work کرتے ہیں جس کے انتیجے میں fiscal policy counter cyclical ہو جاتی ہے کیسے اس کے examples کیا ہے for example unemployment جو insurance ہے یہ جب ظاہرہ arrestation ہوگا unemployment زیادہ ہوگی اور اس کے انتیجے میں unemployment insurance پر government کی spending بھی زیادہ ہو جائے گی اور اس کے انتیجے میں پھر recession میں اضافہ ہو جائے گا تو یہ اس طرح سے counter cyclical ہو جائے گا اور the most important automatic stabilizer is the income tax دوسری اس کے example income tax system ہے کہ جب recession ہوگا incomes کام ہوگی تو ظاہر ہے income tax سے collection بھی کام ہو جائے گی اور اس کے انتیجے میں جو budget deficit میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ counter cyclical behavior اس کا ہو جائے گا fiscal policy کا so booms میں high incomes ہوں گی high collection ہوگی ڈیفیسٹ کام ہو جائیں گے اور recession میں ڈیفیسٹ میں اضافہ ہو جائے گا because of automatic stabilizer the government budget deficit rises in recession and falls in booms تو budget deficits جو ہیں یہ ایک طور اس سے business cycle fluctuation سے effect ہوتی ہیں کہ recession میں یہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور boom میں یہ کام ہو جاتے ہیں تو اس کے علاوہ اور بھی factors ہیں جس سے جو یہ deficit ہے یہ change ہوتا ہے تو اس کو differentiate کرنے کے لیے اور concept use کیا جاتا ہے full employment deficit full employment deficit یہ ہے it's a measure of what the government budget deficit would be if the economy were at full employment so the full employment deficit does not change with the business cycle یعنی یہ recession اور boom سے change نہیں ہوگا but it will change if there is any other change in the government policy اس کی spending یا اس کی taxation policy میں اگر کوئی change آتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو fiscal full employment deficit ہے یہ change ہوگا recession اور boom کی وجہ سے یہ change نہیں ہوگا so the actual budget deficit is much larger than the full employment budget deficit in recession جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ recession میں جو budget deficit زیادہ ہو جائے گا اور booms میں وہ کم ہو جائے گا اوکی another way جس سے fiscal policy کے ذریعے سے government influence کر سکتی ہے macro economy کو تو وہ ہے capital formation capital formation سے مراد یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کر رہی ہے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ government خرچ خرچ کی بات کی تھی government spending میں اضافے کا impact دیکھا تھا اب اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ government کیسے خرچ کر رہی ہے government کے اپنے development expenditure میں اضافہ کر رہی ہے اگر اپنے development expenditure میں اضافہ کر رہی ہے تو اس کے انتیجے میں کیا ہوگا کہ capital formation ہوگی capital formation سے مراد long lift physical assets owned by the government roads schools and like this service system یہ capital formation ہوگی definitely اس کے انتیجے میں جو ہے وہ macro economic variables جو ہیں وہ affect ہوں گے اور دوسرا یہ ہے کہ physical capital کے ساتھ government human capital formation بھی کرتی ہے education پر خرچ کر کے health پر خرچ کر کے nutrition پر خرچ کر کے government human capital formation بھی کرتی ہے تو یہ بھی ظاہر ہے macro economic variables کو long run growth کو influence کرتے ہیں تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے fiscal policy کے ذریعے سے aggregate demand اور capital formation کے ثروں government جو ہے macro economic